ناظرین ایک مقولہ ہے کہ بلا تھی لیکن خوف نہ تھا اسرائیل نے ایران پر تاریخ کا ناکام ترین حملہ کر کے خود کو خود ہی بے نقاب کر دیا یہ پہلا موقع ہے کہ جس نے حملہ کیا وہ خود کوئی خبر نہیں دے رہا بلکہ جمعہ کے روز ایرانی پریس ٹھیلی چینل نے بتایا اسفہان چمیت ایرانی شہروں پر بیرون ملک سے کوئی حملہ نہیں ہوا جہاں مشتبہ ڈرون کو روکنے کے لیے فضائی دفاعی نظام فعال کیے گئے تھے وہاں کوئی غیر معمولی سرگرمی نہیں دیکھی گئے تسنیم خبر اسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسفہان چہر کے مشرق میں نسبتاً زوردار دھماکے کی آواز سننے کے بعد صبح اسفہان میں فوج کے سینئر کمانڈر برگیڈیت جنرل مہن دوست نے کہا کہ یہ آواز فضاء میں موجود ایک مشکوب چیز کو نشانہ بنانے کا نتیجہ تھا پریس ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسفہان چہر کے قریب کچھ کوارڈ کپٹر ڈرون مار گرائے گئے سرکاری میڈیا نے بھی ایک سینئر ایرانی کمانڈر کے حوالے سے کہا کہ اسفہان میں رات کے وقت جو شور سنائی دیا وہ ایک مشکوب چیز کو نشانہ بنانے کی بجا سے ہوا تھا اس کے فورن بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے تصدیق کی کہ ملک پر کوئی برونی میزائل حملہ نہیں ہوا جبکہ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل نے واشنگٹن کو پیش کی خبردار کر دیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا لیکن اب تک کسی نے حملے کی تصدیق نہیں کی تھی کچھ دیر کے بعد سینئر نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے تصدیق کی کہ اسرائیل نے ایران کے اندر حملہ کیا تھا لیکن اس نے اشارہ کیا کہ اس نے کسی جوہری سائٹ کو نشانہ نہیں بنایا دوستو حملہ کیا حملہ ہوا رونز مار گرا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ یہ جملے کچھ ہی دیر بعد عالمی ویڈیا پر گردش کرنے لگے لیکن ایران نے جنگی مہاد پر ایک نئی ترقیب اجات کر لی وہ یہ تھی کہ ایران کو پہلے سے معلوم تھا اسرائیل کی جانب سے جواب دیا جائے گا لہذا ایران بھرپور تیاری کے ساتھ منتظر تھا اس دوران ایران نے ایران کن طور پر ڈرون تیاروں اور مختلف اقسام کے میزائلوں کی پریڈ کا احتمام کیا پریڈ کا انقاط اسرائیل پر ایرانی حملے کے پانچوے روز کیا گیا تھا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے تہران کے مضافات میں ہونے والی اس غیر معمولی ہتھیاروں کی پریڈ کے موقع پر کہا کہ یہ اس عمر کا اظہار ہے کہ ہماری افواج ہر طرح سے تیار کری ہیں ایرانی افواج کی انتہائی غیر معمولی پریڈ میں ایران نے بلیشٹک میزائل بھی شامل کیے گئے تھے ان ایرانی مزائلوں میں مختلف دوری تک مار کرنے والے مزائل عبدالی، عرش، مہاجر نامی ٹرونز بھی شامل گئے اس کے علاوہ ایرڈیفنس سسٹم ایس 300 کی نوائش بھی پریڈ کا حصہ بنائی گئی تھی صدر ایسی نے اپنے ملک کے موقع کا عیادہ کرتے ہوئے کہا اگر اسرائیل کی طرف سے ہلکی سی جاریت کا ارتکاب بھی ہوا تو سخت اور آتشین جواب دیا جائے گا دوستو اب اسرائیل کو فکر ہونے لگی کہ دنیا کا کون سا ملک جنگ کے دوران یو پریڈ کا احتمام کرتا ہے کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی درجے کا حملہ ہو سکتا تھا خیر اسرائیل نے اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی بجائے حملے کا سوچا وہاں ایران منتظر تھا ایسے میں اسرائیل نے کچھ ڈرونز بیجے تو ایران نے وہاں مواصلاتی نظام ہی بند کر دی اور اسرائیلی ڈرونز کو مانیٹر کرنا مشکل ہو گیا یوں ایران نے بلاشک نزائل داغ کر تمام ڈرونز اڑا دیا اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ ایران میں ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ایک تو ایرانی ایٹمی پروجیکٹ ختم کر دے گا اور دوسرا پوری دنیا کو بتا دے گا کہ ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب ہے لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے لیکن سب کچھ ایک بہترین حکمت عملی کے تحت محفوظ رہا اور ایران کامیاب ہو گیا ناظرین ایران اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا پچھلے سال غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایک وسیط اور کشیدگی کا حصہ ہے لیکن دونوں فریقوں کے درمیان دشمنی کی جنگیں کئی دہائیوں پر محیط ہیں اور اس کا دائرہ سایدار جنگوں اور زمین سمندر، فضاء اور خفیہ سائبر سپیس حملوں تک تک پھیلا ہوا ہے انیس سو بیاسی میں ایران میں اسلامی انقلاب نے مغرب نواز شاہ محمد رضا پہلوی کا تختہ اُلڑ دیا جو اسرائیل کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھتے تھے اس کے بعد ایک نئی حکومت قائم ہوئی جو اسرائیل کی مخالفت کو ایک نظریاتی ضرورت کے طور پر دیکھتی ہے انیس سو بیاسی میں جب اسرائیل لبنان پر حملہ کیا تو ایرانی سپاہ پاسدارانے انقلاب نے وہاں کے شیعوں کے ساتھ مل کر لبنانی حضباللہ گروپ قائم کیا اسرائیل نے بعد میں اسے مسلح گروپ کو اپنی سرحدوں پر اپنا سب سے خطرناک جسمند قرار دی ہوتے ہوتے بعد دوہزار دو تک پہنچی جب یہ انکشاف ہوا کہ ایران کا یورینیم کی افضورگی کا خفیہ پروگرام ہے جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ وہ جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے جس کی ایران نے تردیر کیا اسرائیل نے تہران کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا پھر اسرائیل نے مختلف جنگوں کے ذریعے ایران کا یہ منصوبہ بے نقاب کرنا چاہا لیکن انہیں نقامی کا سامنا کرنا پڑا دوہزار بارہ میں ایرانی جوہری سائنسدان مصطفیٰ احمدی روشن تہران میں ایک موٹر سائیکل سوار کی جانب سے گاڑی میں نسک کیے گے بم دماغے میں ہلاک ہوئی ایک اہلکار نے اس کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا دوہزار اٹھارہ میں اسرائیلی وزیریعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایرانی جوہری معایدے سے دست برداری کو سراہا اور ٹرمپ کے فیصلے کو تاریخی قدم قرار نہیں یوں کرتے کرتے بعد دوہزار چوبیس تک آن پہنچی جب دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر اسرائیلی فضائی حملے میں دو سینئر کمانڈروں سمیت ایرانی پاسدران انقلاب کے ساتھ اہلکار حلاق ہوئے اس کے بعد تیرہ اپریل کو ایران نے اسرائیل پر جواب حملہ کیا اور راکٹوں اور میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنائے تو یہ جنگ دراصل ایران کو پسپا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اٹمی پروگرام کو ثبوتاز کرنے کی بھی ایک کوشش ہے جو دہائیوں سے جاری ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ سمیت باقی تمام اتحادیوں کو ناکامی کا سامنا ناظرین اسرائیل کے ایران پر ناکام حملے کے بعد عالمی منظر نامے پر ایک پر اسرار خاموشی ہے ایران نے اسی ماہ کے آغاد میں دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر اسرائیلی حملے کی جوابی کاروائی کے طور پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائل دا گئے جبکہ اسرائیل کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ناکامی کا سامنا ہے ایرانی میزائل حملوں سے قابل ذکر اور شدید نقصان ہوا جبکہ خطے کی مضبوط ترین اسکری قوت پر برسنے والے میزائل نے اسرائیل کی صلاحیتوں کا بھی امتحان لیا یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا اب میرانی تنصیبات پر اسرائیل کے کسی بھی برائے راست حملے کے مشرق وستہ اور اس کے گرد کے خطے بار سنگین اثرات مرتب ہوں گے دو بڑی علاقائی قوتوں کے درمیان کشیدگی کے باعث فوجی تصادم کا خطرہ بہت زیادہ ہے جبکہ انتہائی دائیں بازو کے نظریات والا اسرائیلی گروہ ایرانی رد عمل پر فوری اور زبردست جوابی کاروائی کا مطالبہ کر رہا ہے جو ہو نہیں رہا یہاں یہ سوال اہم ہوتا جا رہا ہے کیا امریکہ اور اسرائیل کے دیگر مغربی اتحادی دائیں بازو کی اسرائیلی حکومت کو کسی بھی فوجی کاروائی سے روک سکتے ہیں جو کہ پہلے ہی مغربی طاقتوں کی جانب سے فرام کردہ ہتھیاروں سے غضا میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں مسروف ہیں اسرائیلی جارہیت کا مسلسل دفاع اور اسے ایران پر حملے سے روکنا یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے نظر نہیں آتے ایران کی جوابی کاروائی کی فوری مضمت کر کے ان ممالک نے اسرائیلی حملے میں ایرانی فوجی کمانڈرز کی ہلاکت کو یک سر نظر انداز کر دیا یہ اسرائیل کا جنگی اقدام تھا جس نے ایران کو رد عمل دینے پر مجبور کیا دوستو اس صورتحال میں یہ تو واضح ہے کہ ایران نہیں چاہتا تھا کہ کشیدہ صورتحال اس نہج پر پہنچے کہ امریکہ کو اسکری طور پر اس معاملے کا حصہ بننا پڑے ایران نے بائیڈن انتظامیاں اور ہمساہ ممالک کو اپنے ممکنہ جوابی کاروائی اور محدود اہداف کے حوالے سے پیسگی اطلاع دے دی تھی اب اسرائیل کی ناکامی کے بعد یہ شکوک بھی جنم لے رہے ہیں کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ ہے یا پھر اسرائیل کے ساتھ تاہم ایران یہ واضح کر چکا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مزید کسی بھی فوجی کاروائی کا سخت جواب دیا جائے گا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے متنبع کیا کہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایرانی مفادات کے خلاف کوئی چھوٹا سا اقدام بھی اٹھایا تو اس کا بڑے پیمانے پر سخت سنگین اور دردناک رد عمل سامنے آئے گا اس کشیدگی میں کمی کے لیے اسرائیلی قیادت پر نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے دیگر اتحادیوں کی جانب سے بھی دباؤ بڑھ رہا ہے لیکن جرمن وزیر خارجہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اسرائیل کی ایران پر جوابی کاروائی کے حق پر سوال اٹھاتی نظر آئیں وہ کہتی ہیں اپنے دفاع کے حق کا مطلب ہے کہ کسی حملے کو روکنا جوابی کاروائی بین الاقوامی قانین کا حصہ نہیں یہ بیان اہم ہے کیونکہ جرمنی امریکہ کے بعد اسرائیل کو اسلحہ فرام کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے ممکن ہے اسرائیل کے خلاف ایسے بیانات جلد ہی امریکہ اور برطانیہ بھی جاری کرے